اسلام علیکم نظر چوان آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں کل میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان لامہ بن جائے آج عمران خان لامہ بھی بن گیا اور مامہ بھی بن گیا عمران خان ایکچولی is a mix of an انقلابی and a thinker یہ بہت ہی عجیب قسم کا کمبینیشن ہوتا ہے ایکچولی اس نے آج کہا اپنی تقریر میں کہ within the constitutional bounds رہ کے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں ایک وہی والا thought in fact جو فتح محمد گلن کا ہے وہ exactly یہی thought ہے کہ reformation to the judicial minds to the intellectuals, philosophers, religious people, youth ہونی چاہیے for a change within the constitutional framework جیس سے اردگن بہت زیادہ نالہ ہے in fact میں اردگن کا کل کچھ لوگ کہہ رہے تھے شباز شریف کے ہاتھوں میں بڑا وہ ہو رہا تھا ہاتھ لے کے اور introductions and all that let me tell you اردگن has lost popularity popular sport in techie Istanbul تو شاید آپ کو پتہ ہو تین چار پان سال پہلے وہ ہار گیا تھا میئر کے election دوبارہ بھی اس نے کرائے دوبارہ ہار گیا run off ہوا تھا he is no more popular تو وہ اس طرح کے جو unpopular سے لوگ ہیں اور project کرنے کی ترکی کو بڑی کوشش کرتا ہے regional situation سے فائدہ اٹھانے کی بہر کیف عمران خان نے آج ایک scheme دی ہے جی کہ ہم assemblies dissolve کرتے ہیں یا ہم assembly سے باہر آ جاتے ہیں اس process سے کیونکہ اب عمران خان feel کرتا ہے کہ جو نیا chief ہے یہ neutral رہے گا یا یہ ان اس نے کہا کہ اپنا کردار positive ادا کرے گا نیا chief بہت week ہے میری طلاع کے مطابق پان سو ملین ڈالر دے کے نواز گانڈے کو یہ chief لگا ہے آج کسی controlment board کے employee سے بات ہو رہی تھی وہ کہتا ہے sir fc.io کہتے ہیں یہ تو additional c.io سے بھی monthlies لیتا تھا بہت پیسہ بنائے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی طریق میں کہ کوئی store master military chief بنا دیا گیا ہے store master یہ جو اب mummy daddy journalist اور یہ سارے liberal آنٹیاں ناچ رہی ہیں اور گھرو توڑ رہی ہیں اس کے بننے پہ ان کو لگ پتا جائے گا جو پاکستان کا حشر ہوگا امریکہ is not coming to support پاکستان ڈیفالٹ پہ بھی جا رہا ہے اب crisis upon crisis ہوگا عمران خان تو یہ آج election کرا دیں عمران خان جیت جائے یہ اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں ایک نواز لیگ کا بندہ آج مجھے کہہ رہا تھا ہو جی election ہم کروا دیں گے اب نو مہینے رہ گئے ہیں بس ہم چاہتے ہیں نوازری واپس آ جائے وہ اس کی ناہلی ختم ہو جائے مریم کی تو ہو گئی ہے بڑی ان کی following ہے وہ چلو دھیک ان امران خان کو تو اگلے نو مہینے اور مزید فائدہ ہوگا مزید مستحقم ہوگا دیکھیں اس کے لیے تو صرف اور صرف سینٹ کی جو سیٹس ہیں انہی کا قضیہ ہوگا جو فروری میں ہونے ہیں نا لیٹسی باقی اس کے علاوہ تو کچھ اور اٹ سٹیک نہیں ہے پوسٹ چیف کی پوسٹنگ بھی آپ نے کر دی چیف سیکٹری بھی چھٹی پہ گیا ہو ہے پنجاب کا چیف سیکٹری گورنر آپ نے اپنا فرنڈیر میں لگا دیا سمدھی مولانا فضلو کا موج کریں یاشی کریں یہ ساری امران خان تو وہ پیچھے سے کہتے ہیں نا پاپ کون کھا رہا ہے انجائی کر رہا ہے یہ سارا تماشا تو بہرہ لے کے امران خان کے سائیڈ لاما کی ہوگی فور اویکننگ حقیقی ازادی اور جس میں کہ وہ دوسری سائیڈ ماما کی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ ازادی چھیننی پڑتی ہے یہ چیزیں آپ کو پلیٹ میں نہیں ملیں گی وہاں وہ ماما بن رہا ہے ادھر وہ لاما ہے جہاں وہ کہتا ہے حقیقی ازادی کی ضرورت ہے اور ادھر وہ کہتا ہے میں ماما ہوں تو آج وہ لاما بھی تھا اور ماما بھی تھا ماما وہ اسیمبلیوں سے پل آؤٹ کر کے جرنیلوں کو للکار کے اسٹیبلشمنٹ کو للکار کے اور یہ بتا کر کے جی میں تو اتصاب کرنا چاہتا تھا انہوں نے نرو ٹو دیا اور انہوں نے گن سارے کیے ہیں اب بال اسٹیبلشمنٹ کی کوٹ میں اور شعباز شریف اور پی ڈی ایم کی کوٹ میں لیٹس سی وٹ ہیپنز اپنا بہت کیا حال رکھیں اگلے وی لاغ تک کے لیے اجازت اللہ دے